ایڈی نے دلی شراب گھوٹالے کے کنگ پن کو کھوج ہی نکالا وہ کنگ پن کوئی اور نہیں خود اربند کجریوال نکلے کجریوال کا پتہ کسی دوسرے نے نہیں بلکہ منیش سعودیہ کے سچیو سی اربند نے بتایا سی اربند کے بیانوں کے بعد ہی ایڈی نے اپنی چارچیٹ میں اربند کجریوال کا نام شامل کیا چارچیٹ میں نام آنے کے بعد کجریوال کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں ایڈی انہیں کبھی بھی پوچھتارچ کے لیے طلب کر سکتی ہے ایڈی کی چارچیٹ سے عام آدمی پارٹی میں کھلبلی مچ گئی ہے اب تک اس معاملے میں ڈیپٹی سی ایم منیش سعودیہ کے خلاف آروق تھے لیکن اب ایڈی اربند کجریوال کے خلاف جو چارچیٹ دائر کر رہی ہے وہ دانکس ادھکاری سی اربند دوارہ دیئے گئے بیان کے آدھار پر ہے اس بیان میں سی اربند نے بتایا کہ وہ ڈیپٹی سی ایم منیش سعودیہ کے سچیو کے روپ میں تینات تھے اور اسی دوران مارچ دوہزار اکیس میں سی ایم اربند کجریوال کے آواز پر ایک بیٹھک رکھی گئی اس بیٹھک میں انہیں سے سعودیہ دوارہ نئی اپکاری نیتی پر دلی سرکار کے منتریوں کی ریپورٹ کا مسودہ سوپا گیا اس بیٹھک میں دلی کے سپاس تھے منتری ستیندر جہن بھی موجود تھے اور بیٹھک میں یہ تیع کیا گیا کہ سال کے انت میں نئی شراب نیتی کو لاغو کیا جائے گا ایڈی کی چارل شیط میں ویجی نائر کا نام بھی شامل ہے جس نے کثیت طور پر پورے گھوٹالے کو انجام دیا نائر عام آدمی پارٹی کا سامان یا کارے کرتا نہیں تھا بلکہ انہیں اربند کجریوال کا کافی قریبی مانا جاتا ہے ایجنسی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دلی کے مکہ منتری کے ایک قریبی سہیوگی نے فیس ٹائم کے مادھیم سے سمیر مہندر اربند کجریوال کے لیے ایک ویڈیو کال کی ویوستہ بھی کی جہاں اربند نے سمیر سے کہا کہ سہیوگی ان کا لڑکا ہے اور سمیر کو اس پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے تدھا ساتھ آگے بڑھنا چاہیے دانیکس ادھکاری سی اربند کے بیان اور ویجی نائر کے خلاف آروپوں کے آدھار پر ایڈی نے سی ایم کجریوال پر شکن جاکسا ہے حالانکہ کجریوال نے ایڈی کے آروپوں اور چارٹ شیٹ کو بے بنیاد بتایا انہوں نے کہا کہ ایڈی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ موجودہ سرکار کی کاریکال میں ایجنسی نے پانچ ہزار چارٹ شیٹ دائر کی ہیں کجریوال نے کہا کہ کتنے لوگوں کو سزا سنائی گئی ایڈی دوارہ درج کی گئے سب ہی معاملے پرزی ہیں اور ان کا اپیوگ سرکاروں کو گرانے یا انہیں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ایڈی بھرکشا چار کو ختم کرنے کے لیے معاملے درج نہیں کرتا وہ ایسا ویدھائکوں کو خریدنے سرکار کو گرانے کے لیے کرتے ہیں سوامی پرساد مورے کے چکر میں اکھلیش یادب نے اپنی پارٹی کی پوری تصویر ہی بدل دی پارٹی دفتر پر گرب سے کہو ہمشود رہیں کا ہورڈنگ لگوا دیا لیکن ویدھان پریشت کے نتیجوں نے اکھلیش یادب کو دن میں تارے دکھا دیئے بی جے پی نے پانچ میں سے چارٹ سیتے جیت لیں اور اکھلیش یادب کے ہاتھ انڈا لگا پانچویں سیت نردلی امیدوار نے جیتی مطلب یہ کہ اکھلیش یادب کی نئی سیاست کو جنتا نے نکار دیا برے لی مراد آباد سناتک کھنڈ سیت پر ہوئے ویدھان پریشت چناؤوں میں بھاجپا نے جیت کی ہیٹ ٹرک لگائی بھاجپا امیدوار جائپال سنگھ ویست کو تیسری بار جیت ملی ہے جائپال سنگھ ویست نے سماجوادی پارٹی کے امیدوار شیو پرتاب سنگھ کو 51,257 ووٹوں کے بڑے انتر سے ہرائیا جائپال سنگھ ویست کو کل 66,189 ووٹس ملے وہیں سپا پرتیاشی شیو پرتاب سنگھ کو کیول 14,922 ووٹوں سے سنتوش کرنا پڑا سی ایم یوگی ادیتیوناتھ نے ویدھان پریشت چناؤں میں جیت کے بعد کاری کرتاؤں کو بدھائی دی انہوں نے اسے بھاجپا سرکار کی نیتیوں کے آدھار پر لوگوں کے سمرتھن ملنے کی بات کہی یوپی کی پانچ سیٹوں پر ہوئی ویدھان پریشت چناؤں میں بھاجپا کو چار سیٹوں پر جیت ملی اس کو لے کر پارٹی میں کافی اتصاہ دیکھ رہا ہے سی ایم یوگی نے اپنے سندش میں کہا کہ اتر پردش ویدھان پریشت کے چناؤں میں ویجائی سبھی پرتیاشیوں کو ہاردک بدھائی انہوں نے اسے پیم نریندر موڈی کے نیترتوں میں چل رہی ڈبل انجن سرکار کی پرتی جنتہ کے وشفاس کی جیت کر آر دیا ویدھان پریشت چناؤں میں بھاجپا کو بڑی جیت کے بعد ڈیپٹیسیم کشا پرساد مورے نے ٹویٹ کر کاریکارتاؤں اور ووٹرز کو بدھائی دی انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اب سماپتوادی پارٹی بنے گی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ شکشک اور سناتک ایمیل سی چناؤں دوہزار تیئیس میں بھاجپا پرتیاشیوں کی جیت کی ہاردک بدھائی بودھہ جیوی برگ نے دوہزار چوبیس کا سندیش دیا ہے مدداتاؤں کی پرتیابہار کاریکارتاؤں کو ہاردک بدھائی انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور رامچرت مانس ویرو دی ہنکاری اور گنڈا گردی کرنے باری سپا کا صفایہ جنتہ نے کر دیا جھانسی الہباد کھنڈ شکشک ایمیل سی چناؤں کے نتیجوں میں بھاجپا نے بڑی سفلتہ حاصل کی بی جے پی امیدوار بابولال تیواری نے پہلے ہی راؤنڈ میں اپنی بڑھت بنا لی کی انہوں نے سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی سورندر پتہ پٹیل کو ہرائیا یہاں پر تین بار سے لگاتار ایمیل سی رہے کانپورو ناو سناتک کھنڈ سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جیت ملی ہے بھاجپا امیدوار ارود پارٹک کو اس چناؤں میں جیت ملی ہے انہوں نے سماجبادی پارٹی کے امیدوار کو مات دی ہے ارود پارٹک کو باسٹھ ہزار پانچ سو ایک ووٹ ملے انہوں نے سپا کے کملی شیادف کو نو ہزار تین سو اکتیس ووٹوں سے ہرائیا گورکپور، پھیزاباد، کھنڈ سناتک سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے دیویندر سنگھ جیتے بھاجپا امیدوار نے سماجبادی پارٹی کے امیدوار کو ہرائیا کدعور پرتیاشی دیویندر پرتاب سنگھ قریب سترہ ہزار پانچ سو باسٹھ بوٹوں سے جیتے ہیں یہی ان کے لگاتار تیسری بار جیت ہے جیت کے بعد دیویندر سنگھ نے کہا کہ پردیش میں سپا کی ہوا نکل چکی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناو میں پردیش کی جنتہ نے سبھی اسی سیٹوں پر کمل کھلانے کی تیاری کر لی ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ نے صاف کر دیا ہے کہ جو بھی سناتن دھرم کا انادر کرے گا سب کو سبق سکھایا جائے گا یہ ریپورٹ نیوز اف انڈیا امریکی شورٹ سیلر فرم ہنڈین برگ ریسرچ کی ریپورٹ کے بعد ارانی سموہ کے شیئرز کا قتلیام شروع ہو گیا ریپورٹ آنے کے بعد کمپنی کے شیئرز پچاس پرتیشت سے ادھک گر چکے ہیں ان میں ابھی بھی گراوٹ جاری ہے سنسط میں اسی بات کو لے کر ہنگامہ برپا ہوا ہے لیکن ان سب کے بیچ ہنڈن برگ کے ریپورٹ پر سوال اٹھنے لگے ہیں وہ بھی تب جب ریٹنگ کمپنی فچ نے کہا کہ اڈانی گروپ کے کیش فلو میں کوئی کمی نہیں ہے کمپنی پہلے ہی کی طرح کام کر رہی ہے دیش کے پرسدھ وکیل حریش سالوے نے کہا کہ کسی بھارتی ریو سائی کی ویشوک اپستتی سے کوئی خوش نہیں ہے اور اس طرح کی ریپورٹ تو آنی ہی تھی سپریم کورٹ کے ورشتھ ادھوکتہ سالوے نے کہا کہ اڈانی سموہ پر لگائے گئے ادھکانش آروپ صحیح نہیں لگتے انہوں نے کہا کہ گوٹم اڈانی کی ادھکانش سمپتی ریگولیٹڈ ہے ان کی زیادہ تر کمپنیز سٹاک ایکسچینج میں سوچی بدھ ہیں ان کے سارے ریکارڈز پبلک ڈومین میں ہیں کمپنی پر منی لانڈرنگ کے آروپوں کو لے کر سالوے نے کہا کہ اگر کسی لیسٹڈ کمپنی کی کوئی بھی اور کہیں بھی سبسیدیاری کمپنی ہے تو اسے اپنی بیلنس شیٹ میں دکھانا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں بینک گہن جانچ پرتال کرنے کے بعد ہی لون دیتے ہیں اڈانی کو لون دینے والے بینکس نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا حریف شسالوے نے کہا کہ جب سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گہن ریسرچ کیا اور اس میں بہت کچھ غلط نکل آیا انہوں نے ہنڈین برگ کی ریپورٹ کو بھارت اور بھارتی عویہ پاریوں پر ایک طرح کا حملہ بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت کے عویقاس کو پرابہت کرنے کی یہ کوشش ہے انہوں نے کہا کہ ایک سمیں تھا جب بریٹیش ادیوگ پتیوں کو بھارت میں نویش کریے آکرشت کیا جاتا تھا اب بریٹیش سرکار نویش کریے بھارتیوں کو لبھا رہی ہے بھارت اپنی پرانی چھوی سے باہر آ گیا ہے اور دنیا میں اپنی مضبوط اپستی درج کر رہا ہے اس بدلاو کے ایسے نتیجے تو سامنے آنے ہی تھے ہنڈین برگ کی ریپورٹ کو لے کر کسی طرح کی کانونی کارروائی کو لے کر حریش سالوے نے کہا کہ یہ ماملہ بہت پیچیدہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں ویدیشی کمپنیز پر کانونی کارروائی کرنے کے لیے کوئی لیگل سسٹم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر اڈانی مانہانی کا مقدمہ بھی کرتا ہے تو یہ بہت لمبی پرکریہ ہوگی سالوے نے کہا کہ اڈانی ویپکش کے لیے بری کا بکرا ہے انہوں نے سجھا دیا کہ سیبی کو اس سمبندھ میں اڈانی سے بہتر گھنٹوں میں جواب مانگنا چاہیے ان سے ہر آروپ پر چرچہ کی جانی چاہیے انہوں نے سیبی کی ریپورٹ کو بھی ساروزنک کرنے کی بات کہی ایف پیو آنے سے پہلے ہنڈین برگ نے اڈانی کی کمپنی پر کئی طرح کی آروپ لگائے تھے ان میں شیئرز کی ویلیویشن کا ادھک ہونا منی لانڈرنگ ویتی ارنی مطا سہیت کئی آروپ تھے اس پر سالوے نے کہا کہ جب کوئی کمپنی ایف پیو لاتی ہے تو آروپ لگانے کا یہ سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے اڈانی ماملے میں بھی یہی کیا گیا ہنڈین برگ ریسرچ اپنے ریپورٹ کے ذریع کمپنیز پر ویتی ارنی مطا کاروپ لگاتی ہیں اور جب اس کے شیئرز گرنے لگتے ہیں تو شارٹ سیل کر فائدہ کماتی ہیں کمپنیز کے شیئر جتنے گریں گے کمپنی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا اس معاملے میں ہنڈین برگ امریکہ میں جانچ کے گھیرے میں بھی ہے ہنڈین برگ ریسرچ ریپورٹ کے بعد دلال سکریٹ پر قتلیام جاری ہے نویشکوں کے ساتھ اڈانی گروپ کا لاکھوں کروڑ دوب چکا ہے اس کو لے کر سنسد میں زوردار ہنگامہ ہوا لیکن بڑی بات یہ کہ جس اڈانی کے خلاف راہل گاندھی پہلے سے عاروب لگاتے رہے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سنسد میں راہل گاندھی اور ان کی پارٹی سے زیادہ عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ اچھلکود مچا رہے تھے اتنی کہ درجہ سبح کے سبحاپتی جگدیب دھنکھڑ کو نام لے کر بیٹھنے کے لئے کہنا پڑا اصل میں سنجے سنگھ اس لیے اچھلکود مچا رہے تھے تاکہ بات کیجریوال کے شراب گھوٹالے میں پھنسنے نہ پائے ایک دن پہلے ہی ایڈین ایروند کیجریوال کے خلاف دلی شراب گھوٹالا ماملے میں چارج شیٹ داخل کی ہے سنسد میں لگاتار عدانی سموہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس مدے پر وپاکش نریندر مودی سرکار پر ہم لاور ہے کانگریس ادھیکش ملکار جن کھڑگے سے لے کر عام آدمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ تک کندر سرکار پر جم کر پرہار ہو رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے راجے سبہ سانسد سنجے سنگھ نے لکھا کہ عدانی مودی گھٹ جوڑ نے الائی سی کا یہ حال کیا پہلے نارا تھا زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی اب نارا ہوگا کیا لے کر آئے تھے کیا لے کر جاؤگے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹی وی ڈی بیٹ کے دوران سرکار پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب نیشنل بینک کے اندر ہزاروں کرڑوں روپے کا بھرشتہ چار کر چڑیا اڑیو جنا کے تحت نیرف مودی ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا ویجے مالیا للت مودی دیش کے بینکس کا پیسہ لوٹ کر بھاگ گیا آپ سانسد نے ہنڈن بگ ریسٹس ریپورٹ کو لے کر سوال کیا اگر ہنڈن بگ کے ریپورٹ بھارت کی کمپنی پر کر کے بھارت کے اوپر حملہ ہو گیا تو اس کمپنی نے سولے کمپنیز کے فراڈ کے بارے میں ریپورٹ جاری کی ہے یہ ہنڈن بگ سبھی دیشوں پر حملہ کر رہا ہے سنجے سنگھ نے سوال اٹھایا کہ دیش میں ٹاپ پندرہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں کے سوچی میں اڈانی کا نام نہیں اور وہ دنیا کے ٹاپ امیروں میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نرے درموڈی سرکار پوری کی پوری سرکار ایک آدمی کے پیچھے کھڑی ہے اور پورا کا پورا تنتر اس کے لیے کام کر رہا ہے ایک یوزر نے سنجے سنگھ کو لپیٹتے ہوئے لکھا کہ میں بار بار کہتا ہوں آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ سپریم کورٹ جا کر گاؤتم اڈانی اور نرے درموڈی کو گھسیٹ کے جیل لے جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر ثبوت نہیں ہے تو بنا مطلب اپنا گلہ کیوں پھاڑ رہے ہو ایک دوسرے یوزر نے کمنٹ کیا اور لکھا جھولا لے کر جائیں گے ایک دوسرے یوزر نے لکھا کہ دلی کو لوٹ کے لگتا ہے تم لے کر جاؤ گے ایک ٹوٹر یوزر نے تنس کستے ہوئے کمنٹ کیا ایک ووٹ کی قیمت تم کیا جانو سنجے بابو تمہاری تڑپ دیکھنے کو ہی ہم نے موڈی جی کو دیا تھا آگے بھی دیں گے ایک انیا یوزر نے کمنٹ کیا شراب گھوٹالا شکشا گھوٹالا بس گھوٹالا اوکسیجن گھوٹالا اور یمنا ندی گھوٹالا جیسے کئی گھوٹالے کرنے والے کیا سوال کر رہے ہیں اپنے بھی کچھ جواب دیجئے سپریم کورٹ نے بی بی سی کی پروپیگینڈا ڈاکیمنٹ فری اندیا د موڈی کوئیشن سے تطکال بین ہٹانے سے انکار کر دیا اور کندر سرکار کو نوٹس جاری کر تین سپتہ ہمیں جواب مانگا جسٹس سنجیو کھننا اور جسٹس ایم ایم سندردیش کی کھنڈ پیٹھ نے کندر کو سنوائی کی اگلی تاریخ پر اپنے فیصلے سے سمبندت اوریجنل ریکارڈ پیش کرنے کو کہا اگلی سنوائی اپریل 2023 کو ہوگی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ پترکار این رام ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن اور ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترا کے لیے بڑا جھٹکا ہے جو یہ چاہتے تھے کہ کورٹ تدکال بیند ہٹا دے لیکن ایسا ہوا نہیں کورٹ نے کسی طرح کا انترم آدیش دینے سے ساف انکار کر دیا یاچی کا کرتاؤں کی اور سے پیش ہوئے ورشت وکیل سی ایو سنگھ نے اگلی سنوائی پہلے کی جانے کی مانگ کی لیکن پیٹھ نے منا کر دیا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ کندر کی بات سنے بینا کوئی انترم آدیش پارت نہیں کر سکتے اس لیے انہیں اگلی سنوائی کی تاریخ پر سبھی ریکارڈ پیش کرنے کا آدیش دیا گیا ہے دراصل عدالت اس ماملے میں دو یاچکاؤں پر سنوائی کر رہی ہے ایک ادھے وقتہ ایمیل شرما دوارہ دائر کی گئی ہے اور دوسری ترنمول کانگریس کی سانسد مہوا مہترا پترکار این رام اور ادھے وقتہ پرشانت بھوشن نے دائر کی ہے شرما نے اپنی یاچکا میں دعویٰ کیا کہ دوکمنٹری پر پرتیبند لگانا منمانا اور اسمبادھانی کرویا ہے پرتیبند ہٹانے کی مانگ کے علاوہ شرما نے دنگوں کو روکنے میں بفل رہنے کے لیے ذمہ دار لوگوں کی جانچ کی مانگ بھی کی بی بی سی نے انڈیا دو موڈی کوششن شیرشک سے دو پارٹ میں بنائی گئی ویبادت ڈاکیمنٹری سیریز میں گجرات دنگوں کو لے کر پی ایم موڈی کے کاریکال پر حملہ کیا اس کو لے کر بیٹے دنوں کیندر سرکار نے ٹویٹر اور یوٹیوب سے ڈاکیمنٹری سے سمبادت لنکس ہٹانے کا آدیش جاری کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق یوٹیوب ویڈیو کے لنک والے پچاس سے زیادہ ٹویٹس کو بلوک کیا گیا تھا ویڈیش منترالہ نے اسے بھارت کے خلاف دش پرچار کی کوشش کرا دیا تھا دراصل اس ڈاکیمنٹری میں گودھرہ کانڈ میں اسلام وادیوں کی بھومکہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی گودھرہ کانڈ میں انسٹھ ہندو مارے گئے تھے بی بی سی کی پروپوگینڈا ڈاکیمنٹری میں پی ایم موڈی کی اور بھارت کی چھوی کو خراب کرنے کا پریاس کیا گیا ووادت ڈاکیمنٹری کی سکریننگ کو لے کر ڈلی کی جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی اور جواہرلال نہرو یونیورسٹی میں کافی پوال ہوا تھا بی بی سی کی وواداسفت ڈاکیمنٹری کو لے کر حال ہی میں بی جے پی سانسط اور سینئر ایڈوکیٹ مہیش جیٹ ملانی نے بڑا دعویٰ کیا انہوں نے بی بی سی پر چینی کمپنیز سے پیسہ لے کر بھارت کی خلاف دش پرچار کرنے کاروپ لگایا ساتھ کی بی بی سی کو بھارت پیرو دھی اور بکاؤ بھی بتایا یونیوریپورٹ نیوز اف انڈیا کانگریس نے آخر کار وحی کیا جو بی جے پی نے تاک کیپٹن امرندر سنگھ کی پتنی پرنیت کور چاہتی تھی کانگریس سانسط پرنیت کور کا کانگریس سے لینا دینا تو تب ہی ختم ہو گیا تھا جب کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس چھوڑ کر اپنی پارٹی بنائی لیکن تب سے اب تک کانگریس یہ چاہتی رہی کہ پرنیت کور خود پارٹی چھوڑ دے اگر پرنیت کور ایسا کرتی ہیں تو انہیں لوگ سبا کی صدیت ستہ سے استیفہ دینا پڑتا کانگریس ور پرنیت کور کے بیچ شہ اور مات کا کھیل مہینوں تک چلا آخر کار کانگریس نے انہیں پارٹی سے نلمبت کر دیا کانگریس نے کیپٹن امرندر سنگھ کی پتنی پرنیت کور پر بی جی پی کی مدد کرنے کاروب لگایا کانگریس کی انوشاسن سمیتھی نے اس کے پہلے کور کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کر تین دن میں جواب دینے کو کہا تھا اور پوچھا تھا کہ انہیں پارٹی سے کیوں نہیں نکالا جائے کانگریس کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پارٹی کی راشتری ادھیاکش کو پنجاب کانگریس کے ادھیاکش امرندر سنگھ راجہ وڑنگ کی اور سے شکایت ملی تھی کہ پٹیالہ کی سانسط پرنیت کور پارٹی ویروہ دی گتی ویدھیوں میں شامل ہیں اور بی جی پی کی مدد کر رہی ہیں پنجاب کانگریس کے کچھ انی نیتاؤں کا بھی یہی کہنا ہے شکایت کو آوشک کارروائی کیلئے کانگریس کی انشاستنات مک سمیتی کو بھیجا گیا تھا کانگریس کی انشاستنات مک سمیتی نے شکایت پر غور کرتے ہوئے فیصلہ لیا کہ سانسط پرنیت کور کو پارٹی سے تتکال پربھاو سے نلمبت کیا جاتا ہے ساتھ ہی انہیں کارن بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا جس میں انہیں تین دن میں جواب دینے کو کہا گیا کہ انہیں پارٹی سے کیوں نہیں نکالا جائے پرنیت کور پورو سیم کیپٹن امرندر سنگھ کی پتنی ہیں پنجاب کے پورو سیم کیپٹن امرندر سنگھ نے دوہزار اکیس میں کانگریس چھوڑ دی تھی اس کے بعد انہوں نے پنجاب لوگ کانگریس نام سے اپنی پارٹی بنائی تھی انہوں نے دوہزار بائیس میں ہوئے پنجاب ادھان سبحہ چناؤ سے پہلے بی جے پی کے ساتھ گٹ بندھن کیا پارٹی چناؤ میں کوئی بھی سیٹ جیتنے میں بفل رہی تھی پیتے سال ستمبر کے مہینے میں امرندر سنگھ اپنی پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی میں بلے کرتے ہوئے بھاجبہ میں شامل ہو گئے تھے حالانکہ ان کی پتنی سانسات پرنیت کور نے کانگریس نہیں چھوڑی تھی جوتی ردتے سندھیا اپنے پورے فارم میں دکھے اور کانگریس سے لے کر راہل گاندھی کے خلاف جم کر شارٹس لگائے سندھیا نے مدھے پردیش میں وکاس کے بی جے پی کے دابوں پر دپکش کے حملے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو خود کچھ نہیں کر پاتا وہ اسی طرح سے سوال کرتا ہے سندھیا نے راہل گاندھی کا نام لیے بینا بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر بھی تنز کیا انہوں نے کہا کہ جو خود کو نہیں جوڑ پا رہے وہ دوسروں کو کیسے جوڑ پائیں گے سندھیا نے کمالناتھ سرکار کے کاریکال کو لے کر بھی کانگریس پر بار کیے انہوں نے کہا کہ ہم نے پندرہ مہینے کی کمالناتھ سرکار کا کاریکال بھی دیکھا کمالناتھ کے نترتوالی سرکار کے سمیں پردیش میں ہر طرف دھرشہ چار اپراد کا بول بالا تھا جو تیرہ دیتے سندھیا نے کہا آج مدھے پردیش پرگتی کے پت پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے جی ٹونٹی سمیٹ کی میج بانی کی چرچہ کی اور کہا کہ نریندر موڈی کاریکال میں بھارت فارمیسی آف ورڈ بن گیا ہے جو تیرہ دیتے سندھیا نے کانگریس کو گھیڑتے ہوئے کہا کہ ویپکش کو یہ سب نظر نہیں آتا کیندریہ ناغر ویمانن منتری جو تیرہ دیتے سندھیا نے ایم پی تک ویب سائٹ کی لانچنگ کے بعد آیو جیت ایک بیٹھک میں شرکت کی جو تیرہ دیتے سندھیا نے اس دوران ویمانن کشتر کو لے کر کیندر سرکار کی یوجنا مدھے پردیش کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہی سیاسی اور ویکتیگت سوالوں کے بھی جواب دیے اور ویمانن کشتر کی اپلبدیوں کو بھی گنوایا کیندریا ناغر ویمانن منتری جو تیرہ دیتے سندھیا نے پلائن اور روڈ کنیکٹیویٹی کی بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جس بیمارو مدھی پردیش میں پہلے سڑکے نہیں تھیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں آج چاروں طرف سڑکوں کا جال بچھا ہے سندھیا نے ادھو سندرچنا کے کشتر میں ہوئے کاریوں کی چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نیو بچھانے کے ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہی نیویش آتا ہے پشن بنگال میں ہوا ساردہ چٹفن گھوٹالا ممتہ بانر جی ہی نہیں بلکہ کانگریس کے بھی دکھتی رگ ہے پرہورتہ نیدیشالے یعنی ایڈی نے ساردہ دھنشودھن ماملے میں کانگریس نیتا پی چیدنبرم کی پتنی ننیلی چیدنبرم پورو مارک پاویدھائک دیوین رنات ایڈی نے کہا کہ انہوں نے ساردہ منی لانڈرنگ ماملے میں پورو کیندریا بیت منتری اور کانگریس نیتا پی چیدنبرم کی پتنی نلینی چیدنبرم سی پی ایم کے پورویدھائک دیویندر نات ویشواس اور اسم کے پورو مانتری دیبنگت انجندتہ کی کمپنی جیسے لابہارتھیوں کی 6 کروڑ روپے سے ادھیک کی سمپتی کو کرک گیا ایجنسی نے کہا کہ دھن شودھن نیوارن ادھینیم یعنی پی ایم ایلے کے تحت 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کی چل سمپتی اور 3 کروڑ روپے کی اچھل سمپتی کرنے کا اصتھا یادیش جاری کیا گیا ہے ان سمپتیوں پر ساردہ سموہ اور انیلوگوں کا سوامیت وطہ جو سموہ کی اور سے کمائی گئی اپراد کی آئے کلابہارتھی اور انبھوٹی پرنٹر اور پبلیکیشن شامل ہے جو اصم کے پورو کیابنٹ منتری اور کانگریس نیتہ انجندتہ کے سوامیتو میں ہے منی لانڈرنگ کا یہ ماملہ سال 2013 میں پشم بنگال اصم اور اوڈیشہ ساردہ سموہ کی اور سے کتھر چٹفن گھوٹالے سے سمبندھت ہے ایڈی نے کہا کہ اس سموہ کی کمپنی کی اور سے جھٹائے گئے کل دھن کی ماترہ لگ بھگ 2469 کروڑ روپے ہے جس میں سے لگ بھگ 1883 کروڑ روپے اب تک جمہ کرتاؤں کو بیاج راشی کو چھوڑ کر بکایا ہے پرورتر نیدیشال اس پورے ماملے میں اب تک قریب 600 کروڑ روپے کی سمپتی کرک کر چکا ہے شریرام جلد مانس کے خلاف سوامی پرساد مورے کی ٹپنی کے بعد اکھریر شیادف کے ستارے گردش میں ہیں ایک طرف ایمیل سی چناووں میں ان کے ہاتھ ایک بھی سیٹ نہیں لگی اور انہیں شرمناک پراجائے کا دنش جھیلنا پڑا تو دوسری طرف سماجوادی پارٹی میں سوامی پرساد مورے کے خلاف کھل کر آواز اٹھنے لگی ہے پارٹی پربکتہ ڈاکٹر رولی تیواری مشرا نے اپنی ہی پارٹی کے نیتہ سوامی پرساد مورے پر راسکہ لگائے جانے کی مانگ کر ڈالی اٹھکلییں لگائے جا رہی ہیں کہ انہوں نے پارٹی سے کنارہ کر لیا ہے لیکن ٹویٹر کے مادہم سے انہوں نے سنکھیتوں کے ذریعے ساف کر دیا کہ فیلحال ویس سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں ڈاکٹر رولی نے ایک کے بعد ایک کائٹ ٹویٹس کر یوگی عدیتیناتھ اور پی ایم مودی سے یہ اپیل کی ہے سپا نیتا پر سخت کا روائی کی جائے پروکتہ رولی تیواری نے پہلا ٹویٹ صبح سات وچ کر پچاس منٹ پر کیا جہاں انہوں نے لکھا کہ ہر طرف سناتن دھرم کے خلاف سازش کر ہندو جاتیوں کو بانٹ کر کیا دیش میں گرہی ادھ جیسی بھومی کا رچھی جا رہی ہے دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے سی ام یوگی سے سوامی پرساد موری کے خلاف راسو کا لگائے جانے کی مانگ کی انہوں نے لکھا کہ یو پی میں دھارمی کنماد اور جاتی سنگھرش فیلانے کی چیشتہ کرنے والے سوامی پرساد پر راسو کا لگائے جائے بقول رولی ایسے دھرم دروہیوں سے راشت کو خطرہ ہے اس کے بعد رولی نے اپنے ٹویٹ سے صاف کر دیا کہ آگے کی سیاسی راہ وہ الگ چننے والی ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک طرف راجنیتک پد لاب تھے دوسری طرف پربہ شریرام اور شریرام چلت مانس میں نے پربہ شریرام کو چنا جیسے ہی قیاسوں نے زور پکڑا کہ رولی بی جے پی کے ساتھ جا سکتی ہیں انہوں نے بی جے پی کی منشہ پر سوال اٹھاتے ہوئے اپنا رخ صاف کر دیا رولی نے اگلے ٹویٹ میں کہا کہ سوامی پرساد دوارہ شریرام چلت مانس کے اپمان پر بی جے پی میں چپی کیوں ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا اب بی جے پی کے لوگ شریرام جی کے سممان کی بات نہیں کریں گے کہیں سماجوادی پارٹی کو برباد کرنے کے لیے سارا میچ فکس تو نہیں اس کے بعد بھی سپا پربکتہ نے کئی ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے موریا پر دھاوا بولنا جارے رکھا آخر میں انہوں نے اکھلیر شیادر کی ریلی کی تصویروں کو ساجہ کر یہ بھی ساف کر دیا کہ پھر حال وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں